بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نائلہ فروک کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے لائف میں خوش اور عباد رکھیں آمین تو آج میں آپ کے ساتھ آلو پالک کی برجیاں جو ہے نا وہ ریسی پی شیئر کرنے والے تو چلیں دیکھیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میرے ون کےجی آلو ہیں جو میں نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لی ہوئے ہیں اور ساتھ میں دو ٹماٹر ہے ایک پیاز ہے ادرک ہے لسن ادرک پیس اور ہری مرچے اور ساتھ میں یہ ون کےجی میری پالک ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ بینے کر لیا تو اس میں تقریباً ایک پیالی زیتہ ہم آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میری کی کلاس ہو رہی تھی تو آج میں نے کہا میں خود ہی شوٹ کرتی ہوں تو دیکھیں اب کیسی ویڈیو بنتی ہے بسم اللہ رب پہلے ہم اپنے پیاس ایڈ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے آلو اور پالک کی جو بھرچے ہے اس کے ساتھ پراتھا بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو چلیں جی ہم اپنے پیاسوں کو کرتے ہیں تو یہاں پہ میرے پیاس ہو گیا لسن لسن اور ساتھ میں ہم اپنے پیاس تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے آدھی چمچ نمک کی لیے ایک چمچ میں نے لال میرچ لیے اور ہاپ ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ اور آدھی چمچ میں نے لیا ہے حلدی کی دو لائچیوں اور ایک بادین کا پھول اور آدھی چمچ نمک کی تو چلیں جی یہ مسالے ہمارے اس کے اندر جائیں گے بسم اللہ رحمہ مرحبہ 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 پانی کا ایڈ کی ہے سب سے پہلے میں اس میں پالک ڈالوں گی پالک ڈال سکتے ہیں ایسے ایسے بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے پہلے میں پہلے میں پہلے میں پہلے میں پھولوں کو پھولے میں پھولا ہم اپنے ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچے بہت ٹکھی ہیں چھے سے ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں بس آج بچوں کو بڑا دل کر رہا تھا کہ ماما پالک اور آلو کی برجیاں بناو اور ساتھ میں ہمیں پراثے بنا دوں میں نے کہا چلنج ہے تو چلنج ہے یہ اب ہم اپنی نیم جو ہے وہ سلو کرتے گے جیسے پالک دے گی ہم اپنے اس میں آلو ایڈ کریں کیونکہ آلو میں نے چھوٹے چھوٹے سے بری بری سے یہ دیکھے کٹے ہوں کیسے آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میرا ہوم بہت ہاں تو ماما نے ہیلو 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 سٹارٹ کر لی تو آپ لوگ انجوئی کریں ماما کی یہ ساہور آلو آلو ایڈس کی بابای تو یہاں پر دیکھیں میری پالک دوالو ماشاء بہت اچھے سے گھن رہی ہے تو اس میں اب میں اپنے ڈالوں گی آلو اور ساتھ میں دیکھیں ساتھ میں میں نے توا بھی رکھ لیا ہوگا کرنے کے لئے پراٹھے بنانے کے لئے بچوں کے لئے ساتھ میں ہے بچوں کے لئے پر دیکھیں چلیں جی یہاں پہ دیکھیں میں نے جو پراثے ہیں وہ بیلی ہیں وہاں پہ میں نے اپنی سبزی کو بھی رکھا ہوئے تو یہاں پہ ہم اپنے پراثے بنا لیں پراثے بھی میں بڑے بڑے سے بنا رہے ہیں تاکہ بچے اچھے سے پھول ہو کے کھائیں چھوٹے چھوٹے سے رکھنا رہے ہیں تو چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراثے بھی میں نے تیار ہو گئے ہوئے ہیں زبردرست قسم کے بنے تو اب ہم اپنے آلو اور پالو کو دیکھ لیں بسم اللہ رحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسے زبردرست بنے ہیں اور یہاں پہ میں نے دو چمچ سکی مہتھی کے لئے تو اس میں سکی مہتھی بھی ڈالیں گے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے جس جس کے موں میں پانی آ رہا ہے پراثہ اور آلو پالک دے کے اس نے ایک منٹ میں ضرور بتانا ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے کھاتے تو کتنا مزا آتا ہے ماشاءاللہ تو آپ نے اس کو دو منٹ کے لئے نا اور جو ہے نا کروں گی تو پھر اس کے بعد آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں بچوں کو بلاتی ہوں بچے آکے کھائیں تو آج میں خود ہی کر رہی ہوں شوٹ ساتھ میں تو چلیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اپنے بچوں کے لئے ناشتہ تیار کر لی ہے تو پراثے میں نے بنایا ہے آلو اور پالک کی بھجیاں میں نے بنایا ہے آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا یقین کریں اتنی مزے دار اتنی مزے کی بھنی ہے جس کی ہاتھ نہیں تو جو میرے چینل پر نئے ہیں مجھے سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اپنے ہی زمان میں رکھیں زندگی تندر سے آپ لوگوں نے ضرور موکس میں بتایا ہے کہ کس کس کے موں میں پانی آرہا ہے یہ ناشتہ دیکھ کے تو باقی بچوں کے لئے میں نے ان کی فرمیش پر یہ بنایا ہے تو اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اللہ حافظ